بسم اللہ الرحمن الرحیم پکاتے ہیں یا دن میں پکاتے ہیں تو اجلے دن دال جو ہے وہ پچی ہوتی ہے کھانے کو کسی کو دل نہیں کھا ہم نہیں کھا رہے تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ماہیں اکثر دال والی روٹی بنا دیتی ہیں پرہٹا بنا کے دیتی ہیں تو آرام سے بچے جو ہے سب آرام سے شوٹ سے کھایتے ہیں دائی کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ جب ایسے بھی چائے کے ساتھ بڑا مدد دیتا ہے تو آئیم بتاتے ہیں ہم اس کو کیسے تیار کریں گے یہ میں نے دال پہلے پکا کے رکھی بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دال بچ جاتی تو اس کو ہم کیسے استعمال لاسکتے ہیں اس کی پراتے تیار کرتے ہیں یہ اثر میں مونگ مصور کی دال اور ساتھ میں چنے کی دال مکس ہے تو کافی گلگی بھی ہے اسے میں پکانی کی ضرورت نہیں ہے صرف اس میں ہم نمک اور مل تھوڑا سا زیادہ شامل کریں گے کیونکہ جب آٹے میں ہم گون دیں گے تو وہ تھوڑا ٹم ہو جائے گا جیسے ہم نارمل کھاتے ہیں اسے تھوڑا سا زیادہ ڈالنا مڑے گا تو میں ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈالوں گا اور ہاف ٹی سپون کے قریبی میں اس میں چلی پورڈر ڈالتا ہوں تو یہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں چلی پورڈر ڈال دیں گے اور اسی طرح نمک بھی تقریبا آپ کے ٹیس کے مطابق اگر آپ زیادہ ٹیس پسند کرتے ہیں تو یہ میں تقریبا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کامی نمک ڈال رہا ہوں کیونکہ میں ہلکا استعمال کرتا ہوں زیادہ نہیں کرتا تو یہ میں نے اس کے اندر یہ شامل کر دیا تو اس کو ہم مکس کر لیں گے تو چیترہ ہم مکس کر لیں گے تاکہ جو نمک بھی جائے اس میں شامل ہو جائے چیترہ یہ آٹا میں نے لے لیا ہے لگی بن تین سے چار پیڑوں کا آٹا ہے تو اس میں اب ہم دال ڈال کے جائیں وہ گونیں گے پانی کا استعمال ہم اس میں نہیں کریں گے اگر ضرور پڑی تو تھوڑا سا ڈال لیں گے مگر ہم زیادہ تک دال چھئی اس کو آٹے کو گونیں گے اس کو اچھی طرح خاص سے ہم مکس کریں گے جیسے آٹا گونتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہی ہے ہمارا آٹا جو ہے وہ گون گیا ہے تو اس کو تھوڑا نرم کر لیں گے ابھی تھوڑا سخت ہے ہلکا سا اس کو میں پانی لگا لوں گا تو یہ ٹھیک ہو دے گا آٹا میں ہلکا سا پانی اس میں لگاؤں گا ہلکا سا بس ایسے چھینٹا دیں گے جس سے آٹا تھوڑا نرم ہو جائے آٹے کیونکہ بہت زیادہ سخت ہو گیا ہوا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا نرم کریں گے آٹے کو مشین ہے تو آپ مشین کے ساتھ ڈوب بنا لیں اگر مشین نہیں ہے تو ہاتھ کے ساتھ کر لیں ڈوب جو ہے ہماری وہ تیار ہوگی آٹا ہم نے گون لیا فصلات تو ہم اس کو ابھی دس منٹ تک رکھیں گے آٹے کو آٹا جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کے پراتے بنانے شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ڈوب ہماری سبردست تیار ہو گئی ہے تو اب ہم پراتہ بنانے شروع کرتے ہیں اس کا جی تو ہم پیڑے بناتے ہیں بڑا بنانا ہے ہم بڑا بنا لیں اگر آپ چھوٹا بنانا چاہے تو چھوٹا بنا لیں جی ہم پیڑے ہم نے بنا لیے تو اب ہم روٹی بیلتے ہیں پہلے ہاتھ سے اس کو اس طرح کر لیں تاکہ کنارے تھوڑے پتلے ہو جائیں تو اب اس کو ہم بے لیں گے خوشکہ لگائیں گے تھوڑا سا ہم بڑا سا ہاتھ سے کھٹک لیں گے تو وہ گھرہ میں اور یہ اوپر اس کا روک چین ہی کریں گے تو پھر ہم بعد میں اس پر تیل لگاتے ہیں جی اس پر تیل لگائیں گے میں اولی بھائی اسمال کروں اگر آپ بٹر یا دیسی کی لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں دبردست قسم کا پراتہ وہ تیار ہوا ہے دال والا دیسی طرح ہم باقی پراتے تیار کرتی ہیں دیسی طرح ہم نے دوسری روٹی جو ہے وہ بیل لی ہیں اور اس کے کناروں کو دیکھنا ہے پتلے رکھنے موٹے نہ رہے تو یہ دبردست تیار ہو گئی ہے کنارے جو ہیں وہ الکیلی آپ جیسے نکل ہوتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا ایسے راؤں راؤں گھما لیں تو وہ اُسا بردست تیار ہو جاتے ہیں تیسی طرح ہاتھ پر ذرا روٹی کو گھما کے اچھی طرح تھٹکتے تو پھر ہم اس کو یہ طبعہ پر بھٹک دیں گے روٹی کا رکھ ہم آ لیں گے ایک سائٹ سے پک گئی ہے دوسری سائٹ بھی پکے گی تو پھر ہم ساتھ پر تیز دالیں گے مجھے پراتے بہت ہی زبردست اور مزددار قسم کی پراتے تیار ہوتے ہیں اس طرح کے دال وغیرہ جب بچپل میں تھے ہم لوگ ہماری والدہ وغیرہ ایسی طرح ہی زبردست سے کہ ہم نے جب ناکمو کرانا کیا گئی ہم تو نہیں کھارے دال آج پھر دال کھائیں تو پھر وہ اس طرح صبح کے ٹیم ناشتے میں وہ پراتہ بنا دے گی مجھ میں دال دو ہے پھر میں ڈال جاٹے کے گھون دینا اور دوردست قسم کا جو پراتہ تیار ہو جائے جن بہت بہئی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائی مرمانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے کمنٹ دینا نہ بھولا کریں دائی کے اندر میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ذائقے کو مطابق یہ میں تھوڑا سا جو ہے کوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ میں ڈال رہا ہوں نمک اس میں اس میں تھوڑا سا ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ بناوہ جو ہے وہ میں ڈال رہا ہوں ہاں زیرہ جو ہے بناوہ ہم ہاتھ سے تھوڑا سا مس لیں گے اور اس پہ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے ماشاءاللہ سے آج کے جو ہمارے دال والے پراتھے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں ساتھ میں ہم دائی سرب کریں گے آپ چاہیں تو اس میں پتینے کی چٹنی بھی اسمال کر سکتے ہیں اور دائی کے اندر بھی شامل کر کے چٹنی لے سکتے ہیں دونوں ہی طریقے سے بہت ہی زبردست قسم کا مزہ آتا ہے ناشتہ کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے تو امیرہ کے آج کی جو ہماری ڈش ہے جو آپ کو پراتھا اور دائی بہت ہی زبردست قسم کا لگے گا بنائیں اپنے کمنٹ ضرور دیں ہمیں اس کے بنانے کے بعد آپ کو کیسا لگا دال والی روٹی تیار کیا آپ نے تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اس کرونا کی وبا سے محفوظ رکھیں بارہ جب بھی آپ بارہ جائیں ٹریول کریں آپ اپنے فیس پہ ماس شروع لگائیں ابھی کرونا گیا نہیں ابھی ساتھ میں ہی ہمارے چل رہا ہے چاہے کسی قسم کا بھی ہوں مگر تکلیف جب آتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کا یا اپنے پیاروں کا جس کا بھی تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو اس وبا سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ دویں اور جب بھی آپ سفر کریں باہر کسی گاڑی میں جائیں بسوں میں جائیں تو فیس پہ ماس شروع لگائیں تو انشاءاللہ آپ سے اجازت آتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ